اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہوپ یوارڈنگ گوڈ مائی نمیز ادیلی سوزی اور ہم نے سٹارٹ کے ہوئے چیپٹر نمبر فرس فیزیکل کونٹیٹیز این میرمنٹس اور آج یہ ٹاپک ہے ون پوائنٹ سیکس میرنگ انسٹرمنٹ میرنگ انسٹرمنٹ ہمارے اس چیپٹر کا پارٹ نمبر ٹو ہے ایسا سمجھے سیئے کیونکہ آپ کے چیپٹر کے دو حصے ہیں فیزیکل کونٹیٹیز اور میرمنٹس ہم میرمنٹس اب پارٹ ٹو اس کا کر رہے ہیں میرنگ انسٹ ہوتے ہیں جسے ہم کیا کر سکنے کسی بھی چیز کی میرمنٹ کرتے ہیں حر وہ چیز ہر وہ آلہ جس سے ہم کیا کرتے ہیں ایک چیز کو نااپتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں میرنگ انسٹرمنٹ بولتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس جھڑی ہے جھڑی سے مال ہوتی ہے کیسے چیز کے لیے ٹائم ناپنے کے لیے تو آپ کے پاس encer میں اسی طریقے سے اٹمسپئرک ٹریشر ناپنے کے لیے آپ کے پاس ہوتا ہے بیرومیٹر دولیں کی لیے ریزسٹنس ناپنے کے لئے آپ کے پاس ہوتا ہے ہوم میٹر سیمیلرلی آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ناپنے کے لئے آپ کے پاس ڈیفرنٹ چیزیں ہم سٹیپ لائزر وغیرہ استعمال کرتے ہیں ملٹی میٹر آپ کے پاس ہوتا ہے کافی چیزیں اس میں سے آپ کی بک میں کچھ انسٹرمنٹ دیئے گئے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اس میں آپ کو گیون ہے میٹر رولر نیم سے ہی پتا چل رہا ہے ہے مطلب کے آپ کے پاس ایک رولر ہے مطلب ایک سکیل ہے ایک پھوٹ ہے اور اس سے آپ کیا کر رہے ہیں کسی چیز کی لیندھ مئیر کرتے ہیں میٹر رولر آپ کے پاس استعمال ہوتا ہے میر Đا لیندھ آپ کے پاس یہ کسی چیز کی لیستعمال ہوتا ہے میر دا لیندھ ا peoples ada object کسی بھی object کی لمے جید�데 ڈسٹنس بچوو پوائنٹ ناپنے کے لئے س loi دسٹنس بھی ہم اس سے میر کر سکتے ہیں اور one میٹر مطلب آپ اس سے کتنا ون میٹر تک ناپ سکتے ہیں مطلب اس کے نیم سی باتہ چل رہا ہے کہ یہ میٹر رولر ہے تو ایک میٹر اس میں میکزموم چیزیں ناپ سکتے ہیں ون میٹر اگر دیکھا جائے ایک سیٹا انفرمیشن کے لیے آپ کے پاس ون میٹر میں کتنے سینٹی میٹر ہوتے ہیں ہنڈرڈ سینٹی میٹر ہوتی ہیں سی میلرلی آپ کے پاس ون سینٹی میٹر میں ٹین میلی میٹر ہوتے ہیں اور آورال دیکھا دیکھا جائے تو ون میٹر میں آپ کے پاس ٹوٹل تھاؤزن میلی میٹر ہوگے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو میٹر رولر آپ اگر دیکھیں گے میں آپ کے ڈائیگرام آپ کو شو کر دیتا ہوں اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں یہاں پر میں شو کر رہوں اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کے پاس اس میٹر رولر کے اوپر 1 سینٹی میٹر 2 سینٹی میٹر 3 سینٹی میٹر اسی ساتھ تو لکھا ہوا ہے لیکن ساتھ ہی آپ کے پاس اس میں چھوٹی چھوٹی لائنز ہیں اور اس چھوٹی لائنز میں آپ کے پاس جو چھوٹی لائنز ہے وہ آپ کے پاس 1 1 میلی میٹر کی ہیں مطلب یہ ہوا کہ اس کی اوپر جو smallest division وہ کیا ہے 1 میلی میٹر کی اس میں آپ سب سے چھوٹی جو measurement لے سکتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں 1 میلی میٹر تو ہم یہاں پر بھی least count کو تھوڑا define کریں گے لیسٹ کاؤنٹ کیا چیز ہوتی ہے لیسٹ کاؤنٹ اب آگے جو ٹاپکس آئیں گے اس میں آپ بار بار سنیں گے لیسٹ کاؤنٹ آپ کے پاس وہ ریڈنگ ہوتی ہے یا وہ مجرمیٹ ہوتی ہے جو کسی بھی انسٹرمنٹ سے آپ سب سے کم لے سکتے ہیں مطلب کہنے کا یہ کہ کوئی بھی انسٹرمنٹ ہے آپ اسے سب سے چھوٹی ریڈنگ جو لے سکتے ہیں اسی کو اس کا کیا بولتے ہیں لیسٹ کاؤنٹ بولتے ہیں تو دیفینیشن آپ کے پاس ہے سمالیسٹ ریڈنگ ویچھ وی کن مئیر فروم اینسٹرمنٹ اس کال ایٹس لیسٹ کاؤنٹ آپ کے پاس جو ڈسٹنس بیٹوین ٹو سمالیس ڈیویجن اون میٹر ڈیویجن آن میٹر ڈیویجن آن میلی میٹر ہے سہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کو مئیر کریں گے کیسے اگر آپ نے فور ایکزمپل اس مارکر کا کی لیند فائنڈ کرنے تو آپ کیسے فائنڈ کریں گے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جہاں سے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے زیرو زیرو کی اوپر اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ رکھنا ہے اور دوسرا اینڈ پوائنٹ وہاں پر دیکھنا ہے تو یہاں پر آپ کو پیرلیکس ایرر سے بچنا ہوگئے پیرلیکس ایرر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بالکل اس کے سامنے جانا ہے بالکل سامنے سے جا کے دیکھنا اس کے پچھلا والا جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ اس کی نیکسٹ ریڈنگ ہوتی ہے آپ نے اس کرسے ریڈنگ پر دیکھیں اس کو اس اللہ کو فالو کر کے کیا کر سکتے میٹر رول سے ریڈنگ لے سکتے ہیں نیکسٹ عگر دیکھیں بلکل سیملر ایک اس کے میٹر رول کیا آپ کے پاس ہے میریромando ٹیپ میری ریڈنگ ٹیپ آپ کو اگر میں بتاؤں تو یہ زیادہ ترار ہمارے پاس کنسٹرکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے اس طریقے سے فیکٹریز وغیرہ میں بھی استعمال ہوتی زیادہ تک آرہ تو یہ آپ کے پاس ہے اور اس میں اگر دیکھیں تو یہ آپ کے پاس different length کی ہوتی ہے یہ کچھ چیز کے لئے استعمال ہے تو یہ بھی simple length find کرنے کے لئے دو پوائنٹس کے بیش و distance find کرنے کے لئے استعمال ہے تو it is used to measure the length of an object اسی طریقے سے it may be of 10 میٹر یا آپ کے پاس 10 میٹر کی بھی ہو سکتی ہے 20 کی بھی ہو سکتے ہیں 30 کی بھی ہو سکتے ہیں 50 کی بھی ہو سکتے ہیں اور similarly آپ کے پاس 100 میٹر تک کی بھی ہو سکتی ہے depend کرتا ہے آپ کے use پر it also marked in centimeter اور inches اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس کے اوپر centimeter کے بھی mark ہیں آپ کے پاس اور اس کے اوپر inches کے بھی mark ہیں اور کسی کسی کے اوپر تو feet کے بھی mark ہوتے ہیں اور centimeter کے تو ہوتے ہوتے ہیں اور meter کے بھی ہوتے ہیں سیئے meter کے تو must ہوں گے centimeter کے بھی ہیں millimeter کے بھی ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس میں inches بھی ہوتے ہیں اور centimeter بھی ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ one inch برابر ہوتا ہے two point four centimeter کے سیئے موسیقی